فرند نٹ ان ایٹین فورٹی سیون اینڈ انڈیپنڈنٹلی بائی سیرٹ ان فیٹی ایٹین ففٹی ون یہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو فرند نٹ فارمولاز سیرٹ فرند نٹ فارمولاز جو ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ ہم پہلے جو ڈسکس کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ جو اوپر منشن کی گئی ہیں ویڈیوز وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرند نٹ فارمولاز کے لیے یونٹ سپیڈ کرو کے لیے بھی آر بیٹری سپیڈ کرو کے لیے بھی وہاں سے ایزی لیا آپ فرند نٹ فارمولاز دیکھ سکتے ہیں یونٹ سپیڈ کرو کے لیے بھی اور فرمیٹری کے لیے بھی دہ تھیری آف سرسز ان آر کیو بازار ریڈی آر ریچلی ڈیویلپنڈ برانچ ڈیویلپڈ برانچ گیومیٹری یعنی کہ جب جب تک ہم نے فارمولاز یہ فرند نٹ نے اور سہرٹ نے جب یہ فارمولاز ڈرائیو کی ہے ایٹین فورٹی سیون اور ایٹین فیپٹی مان میں اس وقت تک جو سرسز کی تھیریہ وہ کافی ڈیویلپ ہو چکی تھی اور یہ ایک ڈیویلپڈ جو برانچ بان چکی تھی جو میٹری کی اس سکسس آف دہ فرند نٹ اپروچ تو کرز لیڈ تو ڈر بیکس تو اڈاپ دس میتھڈ آف موونگ فریمز کی دا سٹڈی اف سرسز یعنی یہ جو ہمارے پاس سکسس آئی تھی سکسس کا کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ سائنٹیفک سٹڈی ہو رہی ہوتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے سائنٹیسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سائنٹیسٹ نے کام کیا پھر اس کے بعد اسی کو دیکھ کے آگے دوسرے نے اسی کام کو دیکھ کے جنلائز کر دیا اسی کام کو پھر اس کے بعد نیکسٹ نے اس سے آگے جنلائز کر دیا تو یہ جو لکھا ہوتا سکسس آف فرنڈنٹ اپروچ ٹو کرز لیڈ ڈاربیکس آراؤنڈ ایٹین ایٹی تو اڈاپ ڈس میتھڈ آف موونگ فریمز ٹو دا سٹڈی آف سرسز یعنی یہ جو جو تھیری ہے سرسز گھارز کے بارے میں جو ڈیفائن کی تھی فرنڈٹ نے ایٹین فورٹی سیون میں ڈیولپ کی تھی اور ایٹین فیفٹی مان میں جب ڈاربیکس نے موونگ فریم کے میتھڈ پہ کام کیا اس سرسز میں ایٹین ایٹی میں تو اس کو وہ جو فرنڈٹ فارمولا تھے انہوں نے ہیلپ کی پھر اس کے بعد نیکسٹ نے ایٹین فورٹی سیون میں کارٹن نے ایٹین فورٹی سیون میں پھر جنرلیٹی تو ڈاربیکس کے بعد کارٹن جو تھا اس نے فولی جنلائز کر کے یہ جو ہمارے پاس ہے یہی جو موونگ فریم ہے اس کی فول جنلائزیشن اس نے کارٹن میں دی تھی اس اسنشل ایٹ آئیڈیا باز بہری سیمپل اس کا جو آئیڈیا تھا یہ موونگ فریم کے بارے میں وہ بہت سیمپل تھا کیا آئیڈیا تھا جی تو ایچ پوائنٹ آف تا آبجیکٹ انڈر سٹڈی یعنی جو بھی ہم آبجیکٹ سٹڈی کر رہے ہیں خواہ وہ کرو ہے یا سرفیس ہے یا یوکلیڈین سپیس ہے اسائن آفریم ایک اس کو فریم اسائن کر دے آفریم ہم کیسے اسائن کرتے ہیں اس میں اس کے لیے دیکھیں جی فریم کے لیے فریم کے لیے یہ دیکھ لیتے ہیں جی دیفینیشن اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہم نے ایک فریم کے لیے ٹڭپ hältک schema ٹڭپ یہ جیسے یہ ہم نے جی اس پوائنٹ کے لیے یہ ایک فریم بنا لیا کہ یہ ای ون ویکٹر لے لیا ہم نے پھر اس کے بعد یہ ای ٹو ویکٹر لے لیا اور یہ ای ٹری ویکٹر لے لیا اس کے لیے ہم نے یہ فریم بنا لیا اس طرح یعنی کہ ہم ایک فریم آسائن کر دیتے ہیں وہ فریم یہ ایک پوائنٹ کے لیے ہم نے لیا ہے تو ادھر جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے اس کو وہ اس کے لیے یہاں پہ ایک فریم ہم اس کو اسائن کر دیں گے اکر ایوکلیڈین سپیس جو بھی ہے پہلے کیا کریں گے اس وہ جو ہمارے پاس جو کرب ہے جو سرفیس ہے جو ایوکلیڈین پہ جو بھی ہم انڈر کنسٹریشن کرنے ہیں جو بھی جس کو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایک اسائن کر دیں گے ایک فریم اور اس کے بعد جو سٹڈی کرنا چاہیے ہم کیا کریں گے کرو کے کیس میں یہ کیسے کیا ہے جی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ دیکھیں اس میں جی کرو کے کیس میں جب ہم نے یونٹ سپیٹ کرو لی تھی تو یہ فریمٹ فارمولاز ہم نے یہ ڈرائیو کیے تھے ٹی پرائیم از ایکوال ٹو کیپا این این پرائیم از ایکوال ٹو کیپا ٹی پلاس ٹا بی اور بی پرائیم از ایکوال ٹو بائنس ٹا این یعنی ہم نے یونٹ سپیٹ کرو کے لیے یہ فارمولاز ڈرائیو کر لیے تھے اب ریٹ آف چینج وہی جو بات وہ کہہ رہا ہے کہ ریٹ آف چینج فریم کا ان ٹمز آف فریم ہم نے اس کو ریپریزنٹ کر دیا دیکھیں ٹی پرائیم ان ٹمز آف ٹی این بی ریپریزنٹ کریں گے این پرائیم ان ٹمز آف ٹی این بی ریپریزنٹ کریں گے اور اسی طرح بی پرائیم بھی ان ٹمز آف این ٹی این بی ریپریزنٹ کریں گے یہ تو ہمارے پاس آئے گا جو ہم نے فائل کیا یونٹ سپیٹ کرو کے لیے اب اربیٹری سپیٹ کرو کے لیے اب دیکھیں اربیٹری سپیٹ کرو کے لیے بھی یہ ہم نے ڈیفائن کر لی ہے کہ ٹی پرائم ہمارے پاس جو ہوگا وہ ان ٹی این بی یہ کیپا نیو این کے ایکول آئے گا این پرائم جو ہے وہ کیپا نیو ٹی اور ٹا نیو بی کے ایکول آئے گا بی پرائم جو ہے وہ مائنس ٹا نیو این کے ایکول آئے گا اس طرح ہم نے دو فریم ڈیفائن کر دی ہیں ان کے لیے جی کہ جب بھی ہم کو ڈسکس کریں گے یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یوزنگ آرثو نارمل ایکسپنشن ایکسپریس دا ریٹ آف چینج آف فریم ان ٹمز آف دا فریم اٹسل یعنی جس طرح کروکے کہ اس میں فرنٹ سیرت فرنٹ نے یعنی ٹی پرائم ان پرائم اور بی پرائم کو ان ٹمز آف ٹی ان بی ریپریزنٹ کیا تھا ان دا نیکس تری سیکشنز وی شلل کیری اوٹ دس کیم فاردہ یوکلیڈیان سپیس آر کیوب یعنی یہ آگے جو ہم سیکشنز پڑھیں گے اس میں یہی یوکلیڈیان آر بیٹریری سپیس کرو لیں گے آر کیوب میں آر بیٹریری سپیس لیں گے آر کیوب کے اس کے لیے یہ ہم یہی چیز ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب یہ ہم تھیری ڈسکس یوکلیڈیان سپیس کے لیے یہ ہم کوئی بھی فریم لے کے اس کا فریم آکا جو ریٹ آف چینج ہوگا جب وہ انٹامز آف فریم ریپریزنٹ کریں گے تو پھر ہم اندازہ لگائیں گے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کرز کی جو بیٹری اور سرسز کی ہم نے یہ پہلے پار چکے ہیں انٹامز آف فرینڈ فارمولا سہرڈ فرینڈ فارمولا تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ سمپل کیا بانتی ہے یہ اس کے اہنا لاغ نہیں ہے بلکہ اس کی ایک کرونڈری بنتی ہے یہ کوئی اس کا ایک سپیشل کیس بن جاتا ہے جو آگے ہم ریزالٹ آگے ہم ڈسکس کریں گے اب اس کے لیے بائی میز آف تا پوائٹ وائز پرینسیپل اب پوائٹ وائز پرینسیپل چپٹر ورن سیکشن ٹو وی کن آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ آپریشنز آن انڈیویڈیویڈیویڈ ٹینجنٹ ویکٹرز تو آپریشنز آن ویکٹر فیل پوائٹ وائز پرینسیپل کا یوز کر کے تو ہم جو بھی ہمارے پاس جو اپریشنز ہے جو انڈیویڈیویڈ ٹینجنٹ ویکٹر کے لیے وہ ہم ویکٹر فیل کے لیے ہم پوری ویکٹر فیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جی ویکٹر فیل کے لیے پوائٹ وائز پرینسیپل کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں جی اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پوائٹ وائز پرینسیپل جب ہم نے یہ پوائٹ وائز پرینسیپل ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ ویکٹر فیلڈ ویکٹر فیلڈ وی اون آر کیوب is a function that assigns to each point p of آر کیوب a tangent vector vp to آر کیوب یعنی ویکٹر فیلڈ ہم اس طرح بنا لیتے ہیں کہ ایک پوائنٹ پی جو ہے آر کیوب کا اس پر ایک tangent ویکٹر بنا لیں تو پھر یہ سارے tangent ویکٹر کو collect کریں تو ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے ویکٹر فیلڈ آ جاتی ہے اب اس کو ویکٹر فیلڈ کو اب آگے لکھا ہوں یہ باقی ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہوئی ہے بس یہ اس پر فوکس کریں گے consequently we can add v and w by adding their by adding their values at each point the formula for this edition is the same as for edition of functions یعنی کسی پوائنٹ کے لیے ہم جب ویکٹر فیلڈ کو جب ایڈ کریں گے تو ہم سمپلی کیا کریں گے اس پوائنٹ پہ جو tangent ویکٹر بن رہا ہے v ویکٹر فیلڈ کا اور اس پوائنٹ پہ جو w ویکٹر فیلڈ کا tangent ویکٹر بن رہا ہے ان کو simply add کر دیں گے تو وہ ان دونوں کا sum ویکٹر یہ جو ویکٹر فیلڈ کا sum ہے پوائنٹ پہ وہ آ جائے گا ہمارے پاس یہ ہم اس طرح ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں جی دیکھیں یہ ہم نے پڑھی نہیں کہ یہ سپوز یہ ہمارے پاس یہ وی پی ہے یہ پی پوائنٹ پہ یہ ایک tangent ویکٹر بنا ہے وی پی اور اگر arbitrary ویکٹر فیلڈ ہم capital و لے رہے ہیں تو اس کا مضلوب یہ capital و کا یہ tangent ویکٹر بنے گا اسی طرح capital جو و اس کا یہ tangent ویکٹر بنے گا تو جب وی پلاس و کریں گے یعنی ان دونوں ویکٹر فیلڈ کو جب add کرنا ہوگا تو ہم سپنی کیا کریں گے اس پانٹ پی پہ پانٹ ایک پانٹ پی پہ جو وی ویکٹر فیلڈ کا یہ جو tangent ویکٹر بنے گا اور اسی پانٹ پہ یہ جو ویکٹر فیلڈ کا یہ tangent ویکٹر بنے گا ان دونوں کو add کر دیں گے تو جو ان کا یہ result ہے یہ ویکٹر یہ ہمارے پاس وی پلاس وی tangent ویکٹر آ جائے گا پی پانٹ پہ تو یہ پی پانٹ کے ہم کیلکولیٹ کریں گے اسی طرح یہاں پہ کوئی کیو پانٹ لے لیں اس پہ جو دو tangent ویکٹر بن رہے ہیں ان دون کو add کریں تو ان کا جو result آئے گا وہ وی پلاس وی کا result آئے گا پھر یہ کر پانٹ یہاں پہ لے لیں یہاں پہ لے جب ہم لیتے جائیں گے تو ہمارے پاس دو ویکٹر فیل کے جو ویکٹر ہم لیتے جائیں گے ان کے ایڈیشن آتی جائے گی تو اس طرح ہم پوائنٹ وائز پرنسیپل یوز کر کے تو ہم ویکٹر فیل کو add کر سکتے ہیں یہی چیز ادھر mention کی گئی ہے جی کہ ہمارے پاس یہ جو لکھا ہو ہے ویکٹر اٹومیٹک لی ایکسٹین اوپریشن اور انڈیویجوال ٹینجنڈ ویکٹر اوپریشن اور ویکٹر فیل جائنی جو بھی انڈیویجوال ٹینجنڈ ویکٹر پر اپریشن اپلائی کرتے ہیں وہ پوری ویکٹر فیل پر اپلائی کر سکتے ہیں ایسے پر پولی ویکٹر و ویکٹر فیل تو ان دونوں ویکٹر فیل کا جو ڈاٹ پرادکٹ ہے ہم کیسے کلکولیٹ کر لیں گے جی کہ پوائنٹ پی پوائنٹ ایک لیں گے پی پوائنٹ پہ اس ویکٹر فیلڈ کا جو ٹینجنٹ ویکٹر بن رہا ہے وی آف پی اور پھر پی پوائنٹ پہ جو اس ویکٹر فیلڈ کا ٹینجنٹ ویکٹر بن رہا ہے و آف پی ان دونوں کا آپ ڈاٹ پرادکٹ لیں گے تو ہمارے پاس کوئی نمبر آ جائے گا اسی طرح پھر دوسرا پوائنٹ کو پی کی بجائے جو ٹیو پائنٹ لیں گے پھر اس کیو پائنٹ پہ جو ہمارے پاس یہ وی آف کیو بنے گا اور وی آف کیو بنے گا ان دونوں کا ڈاٹ پرادکٹ لے لیں گے اسی طرح اس طرح وہ جو پوائنٹ وائز پرنسیپل ہم نے پہلے دیکھا جی وہ پوائنٹ وائز پرنسیپل اپلائی کرتے ہوئے ہر پوائنٹ پہ یہ ڈاٹ پرادکٹ ہم لیتے جائیں گے تو وہ جو ڈاٹ پرادکٹ کی ویلیوز آئیں گی وہ ایک کوئی کسی فنکشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں گی تو وہی چیز ادھر لکھی ہوئی ہے then of dot product v dot w of v and w is the differentiable real valued function تو اس کا جو dot product آئے گا وہ ایک differentiable real valued function آ رہا ہوگا وہ جو differentiable real valued function ہے اس کے ہر پوائنٹ میں values یہ calculate کرتے جائیں گے نہیں the norm v norm of v is the real valued function on r q whose value at p is v p کا norm تو v جو vector field ہے اس کا norm جو ہوگا وہ بھی a real valued function ہوگا اور وہ ہم کیسے calculate کریں گے کہ p point پہ اگر norm calculate کرنا ہو تو v of p یعنی p point پہ اس v vector field کا یہ جو tangent vector بر رہا ہے اس کا norm calculate کر لیں گے اسی طرح q point پہ اس کا norm calculate کر لیں گے ہر point پہ ایک norm calculate کر لیں گے تو وہ ہر point پہ جو norm آئے گا وہ ایک number آتا جائے گا جو بیسیکلی ایک function ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ real valued function on r q thus v کا norm v کا norm کس طرح ہم define کر سکتے ہیں v dot v کا secure root v کے نام کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں نہیں by contrast with v dot w v dot w v dot w جو dot product ہے ہمارے پاس پاس ان دو ویکٹر فیلز کا وے و و ڈبلیو کا یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ differentiable function ہے real valued function ہے the norm function v norm need not be differentiable at points for which v of p is equal to zero لیکن جو norm function ہے یہ جو ہم نے define کیا ہے یہ ہمارے پاس ضروری نہیں ہے differentialable function ہو for which we of p is need dot be differentialable point for which we of p is equal to 0 کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو وہ جو points جن پہ یہ ہمارے پاس جو vector ہے وہ 0 ہے یعنی simple وہ point ہے کوئی tangent vector نہیں بہت رہا اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ differentialable function ہو کیوں ضروری نہیں ہے کہ وہ differentialable function ہو since the square root is badly behaved at 0 کیونکہ یہ جو نار نار بیسیک لیے ہمارے پاس ایک سکیر روٹ کی فہم میں آتا ہے سکیر روٹ فنکشن اگر ہم سکیر روٹ فنکشن کو پلات کرتے ہیں سپوز وائز ایکو ٹو ایکس کا سکیر روٹ اگر ہم اس کو پلات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس کی دو برانچز بنتی ہیں اور زیرو پہ آکے وہ دونوں سلوپ سب دیکھیں آپ نیگٹ پازیٹیو سائٹ سے جب اپروچ کر رہے ہوں زیرو کو تو ہمارے پاس جو سلوپ آس دی ہے اس کی وہ ڈاؤن وارڈ آتی ہے اسی طرح نیگٹیو سائٹ سے اگر اپروچ کر رہے ہوں تو وہ جو سلوپ آس ہی ہمارے پاس وہ پازیٹیو آئے ایکس اپ وارڈ آتی ہے تو اس طرح دو ڈیفرنٹ سلوپ سے کی پونٹ پہ مل جاتی ہے تو وہ یعنی کہ وہ بیڈلی بیہیو کرتا ہے زیرو پہ یہ فنکشن اس لیے ضروری نہیں ہے جو ڈارم ہمارے پاس ہو وہ ہمارے پاس وہ وہ بھی ڈیفرنشیب آل فنکشن ہم نے چپٹر ون میں سیمپل ایک فریم فیلڈ ڈیفائن کی تھی نیچرل فریم فیلڈ ہم نے کیسے ڈیفائن کی تھی اب دیکھیں یہاں پہ let u1, u2, u3 be vector fields on rq کس طائب کی یہ vector fields ہیں such that u1 of p یعنی p point پہ u1 کی جو value ہے وہ 100 ہے p point پہ u2 کی value ہے وہ 0.10 ہے اور p point پہ u3 کی value ہے وہ 001 ہے فاریج point p آف rq اور اس طرح و پی point پہ ہم اس طرح یہ unit vector define کرتے ہیں تو اسی طرح q point پہ ایک unit vector define کریں گے r point پہ unit vector define کریں گے تو کرتے کرتے ہم پوری اب figure 1.5 میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1.5 میں کہ یہ p point لیا اس پہ یہ x یہ ہمارے پاس x axis ہے یہ y axis ہے اور یہ z axis ہے یہ p point لیا اس کو ایک یونٹ ویکٹر ایکس ایکسز کی ڈائریکشن میں یہ ڈرا کر دیا اسی طرح اس کا یہ ایکس دو ایکسز ہے تو ایک یونٹ ویکٹر وائی ایکسز کی ڈائریکشن میں ڈرا کر دیا اسی طرح یہ زیڈ ایکسز ہے تو یہ اس کا ایک ویکٹر یہ زیڈ ایکسز کی ڈائریکشن میں ڈرا کر دیا یہ ایک پی پانٹ کے لیے ہے یہاں پہ کوئی کیو پانٹ لے لیں اسی طرح ان کے بھی یہ تین ویکٹر ڈرا کر لیں گے یہاں پہ ایک اور پائنٹ لے لیں اس کے بھی یہ تین یونٹ ویکٹر اسی طرح ڈرا کر لیں گے تو یہ جتنے بھی ایکس کمپوننٹ ہے ان کے پی پائنٹ پہ جو بن رہا ہے ادھر جو کیو پائنٹ میں بنے گا ادھر جو آر پائنٹ میں بنے گا ان سب کو جب ہم کمبائن کریں گے تو وہ ہمارے پاس جو ویکٹر فیلڈ بنے گی وہ یو ون بنے گی اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک وائی کمپوننٹ ہے ادھر کو پائنٹ آئے گا اس کا ادھر وائی کمپوننٹ یونٹ ٹینجنٹ ویکٹر ہوگا ادھر پائنٹ کا ادھر یونٹ ٹینجنٹ ویکٹر ہوگا تو جب ان سارے ٹینجنٹ ویکٹر کو کمبائن کریں گے تو وہ ہمارے پاس یو ٹو ٹینجنٹ ویکٹر فیلڈ بن جائے گی اسی طرح یہ زیڈ ایکسز پہ یہ جو ویکٹر ہے ادھر پائنٹ جو ہے اس کا جو ویکٹر یونٹ ٹینجنٹ ویکٹر ہوگا زیڈ ایکسز پہ تو ہمارے پاس جو یونٹ ویکٹر فیلڈ ہیں وہ یو ون یو ٹو اور یو تھری بنتی جائیں گی یہ اور یہاں پہ یہ نہیں ہیئر اس سیمپل باٹ کروشل جنلائزیشن لیکن ادھر جو ہے ہم یہ جو ہم نے نیچرل فریم فیلڈ ادھر ڈیفائن کیا ہے وہ تو ہم نے ایک سپیسیفک ڈیفائن کیا ہے کہ یو ون کیا ہے وہ سارے یونٹ ویکٹر جو ایکس ایکسیز کی ڈیریکشن میں ہے یو ٹو میں وہ سارے یونٹ ویکٹر جو وائے ایکسیز کی ڈیریکشن میں ہے اور یو تری وہ سارے ٹینجنٹ ویکٹر جو زیڈ ایکسیز کی ڈیریکشن میں ہے اب یہاں پہ جنلائز کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں جو ویکٹر فیلڈ ہمارے پاس یا جو فریم ہمارے پاس فریم فیلڈ بنے گی وہ ضروری نہیں کہ x-axis کے along ہی ہو y-axis کے along ہی ہو یا z-axis کے along ہی ہو ہم definition دیکھتے ہیں جی vector fields e1, e2, e3 on r cube constitute a frame field on r cube provided یعنی تین کوئی vector fields اگر r cube میں لے لیں کوئی بھی جو ہمارے پاس ہوں یعنی e1 کوئی vector field ہم نے لے لیا ہے یعنی کسی بھی ایک direction میں سارے tangent vector لیتے جا رہے ہیں r cube کے ہر point پہ e2 کوئی بھی direction لے لے ہمیں اور اس direction میں r cube کے ہر point لیتے جائیں ہم اسی طرح e3 کوئی بھی direction لے لے اور اس پہ ہم وہ سارے points لیتے جائیں تو یہ frame کب بنائیں گے جب ei.j is equal to delta ij یعنی e1.2 ہمارے پاس zero ہوگا e1.11 ہوگا یعنی جب آئی یہ equal ہوں گے تو وہ one کے equal آئے گا جب different ہوں گے تو وہ zero کے equal آئے گا تو پھر ہمارے پاس یہ تینوں جو vector fields ہیں یہ ہمارے پاس frame field بنائے گی یعنی یہ کیسی vector fields ہم نے define کر لی ہیں جس طرح ہم نے ادھر کی تھی اس کے لیے vector field ہم نے define کر لی تھی natural frame field کے case میں اب دیکھیں natural frame field کے case میں ہم نے اس طرح یہ vector field define کر لی تھی کہ سارے vector ہم نے اس direction میں لے لیے تھے تو وہ ہمارے پاس u2 vector field define ہوگی اسی طرح سبوز ہم یہ کوئی arbitrary direction یہ لے لیتے ہیں نہ وہ x axis ہے نہ y axis ہے نہ z axis ہے کوئی بھی arbitrary یہ direction لے کے تو ہم جتنے بھی vectors ہیں tangent vectors ہیں وہ اس direction میں لیتے جا رہے ہیں لیتے جا رہے ہیں unit tangent vectors اس طرح وہ ایک ہم بنا لیتے ہیں even اسی طرح کوئی ایک arbitrary direction ادھر لے لیتے ہیں اس direction میں ہم unit tangent vectors ہر point پہ اس point پہ unit tangent vector لے یہ بنا لے ہیں پھر اس point پہ unit tangent vector اس طرح بنا رہے ہیں پھر اس point پہ unit tangent vector اس طرح بنا رہے ہیں تو اس طرح یہ پوری ہم یہ vector field define کر لیتے ہیں اسی طرح کوئی تیسری vector field ہم define کر لیتے ہیں تیسری vector field ایسے بھی define کی جا سکتی ہے کہ یہ جو vector field ہم نے بنائی ہے دوسری vector field یہ بنائی ہے اور ان دونوں کا اگر کراس پراڈکٹ کریں تو جو ہمارے پاس یہ پرپینڈکولر فارم یہ پرپینڈکولر ہوگی ہمارے پاس وہ ویکٹر فیلز تیزری ویکٹر فیلز ایسے بنائی جا سکتی ہے تو اس طرح یہ جو تین ویکٹر فیلز ہم بنائیں گے یہ ہمارے پاس فریم فیلز بنائیں گی کب فریم فیلز بنائیں گی جب ای آئی ڈاٹ ای جے ہمارے پاس ڈیلٹا ای جے کے ایک پول ہوگا یعنی اس کا ہمارے پاس جو دو ڈیفرنٹ لیں گے ویکٹر فیلز ان کا ڈاٹ پراڈکٹ ہمارے پاس زیرو کے ایک پول آئے گا جو ایک جیسی ویکٹر فیلز ہوں گی ان کا ڈاٹ پراڈکٹ ون کے ایک پول آئے گا دس اٹیج پوائنٹ پی دا ویکٹر زی ون پی ای ٹو پی دو انفیکٹ فارم افریم یعنی ہر پوائنٹ پی کے لیے یہ جو ویکٹر فیلز ہے کوئی پوائنٹ پی لیں تو اس پہ ای ون کا ویکٹر لے لیں ای ٹو کا ویکٹر لے لیں اور ای تری کا ویکٹر لے لیں تو وہ ہمارے پاس ایک فریم بناتے ہیں اب فریم کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑی تھی جی فریم کی ہم دیکھیں یہ ہم نے ڈیفینیشن پڑی تھی فریم کی ادھر کہ ای سیٹ ای ون ای ٹو ای تری ای آف تری میوچلی آر تھوگنل یونٹ ویکٹر ایٹ آر کیو ٹو پی اس کارڈ کا فریم ایٹ پی یعنی تین ہم کوئی بھی کسی پوائنٹ پی پہ تین یونٹ ویکٹر لے لیں جو میوچلی آر تھوگنل آپس میں تو وہ فریم بنایں گے تو ای ون ای ٹو ای تری فریم فریم بنایں گے ایفین اولی ایفی ون ڈاٹ ای ون ای ٹو ڈاٹ ای ٹو ای تری ڈاٹ ای تری وال کے اکوال ہو ای ون ڈاٹ ای ٹو ای ون ڈاٹ ای تری اور ای ٹو ڈاٹ ای تری یہ زیرو کے اکوال ہو تو اس طرح یہ ہمارے پاس یہ فریم بن جائے گی اور یہی چیز ہم ادھر کہہ رہے ہیں جی فریم کے لیے دس ایٹ ایج پوائنٹ دا ویکٹر دو انفیکٹ فارم آف ریم تو ان کے فیکٹر فیلز کے جو ہر ویکٹر ہر پوائنٹ پہ ویکٹر بنا رہے ہوں گے وہ ایک فریم بنا رہے ہوں گے کیوں فریم بنا رہے ہوں گے since they have یونٹ لیند اور میٹلی کیونکہ یہ جو ویکٹر فیلز بنایی گئی ہیں یہ جو ویکٹر فیلز بناییی ایسے گئی ہیں کہ ای ون جو ویکٹر فیلز ہمارے پاس ای ون وہ کنسٹرکٹ ہی ایسے کی گئی ہے یہ والی ای ون کے ہر پوائنٹ پہ ایک یونٹ ویکٹر لیتے گئے ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں پی پوائنٹ لیا آر کیو کا اس پہ ایک یونٹ ویکٹر کیو پوائنٹ لیا اس پہ ایک یونٹ ویکٹر اسی ڈائریکشن میں آر پوائنٹ لیا آر کیو کا اس پہ ایک یونٹ ویکٹر ایک ڈائریکشن میں تو اس طرح یہ ای وان ای ٹو ای تری بنائی ایسے گئی ہیں کہ ان کے ہر پوائنٹ پہ ایک یونٹ ویکٹر بنایا گیا ہے تو وہ جو آر پوائنٹ میں یونٹ ویکٹر بنایا گیا ہے وہ جب ہم یونٹ ویکٹر آر پوائنٹ پہ اس کا چیک کرتے ہیں یعنی پی پوائنٹ لے لیتے ہیں اس پہ اس ای وان کا یونٹ ویکٹر لے لیتے ہیں پی پوائنٹ پہ ای ٹو کا یونٹ ویکٹر لے لیتے ہیں ای تھری کا یونٹ ویکٹر پی پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں تو جب وہ پی پوائنٹ پہ یہ تینوں یونٹ ویکٹر جب وہ فریم بنائیں گے ادھر تو پھر ہر پوائنٹ پہ جب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کے جو یونٹ ویکٹرز ہیں وہ فریم بنا رہے ہیں تو تب ہمارے پاس یہ جو ویکٹر فیلز ہے ای وان ای ٹو ای تری یہ ہمارے پاس فریم فیلز بنائے گی دی انہیں میں الیمنٹری کلکولیس فریم فیلز ارجیلی ڈرائیوڈ فرام کوارڈینیٹ سسٹم ایز اندہ فالنگیز الیمنٹری کلکولیس میں ہمارے پاس یہ جو فریم فیلز ہوتی ہیں یہ ای وان ای ٹو ای تری یہ ڈرائیو کی جاتی ہیں کوارڈینیٹ سسٹم سے کہ جو ہم کوارڈینیٹ سسٹم یور کر رہے ہیں کچھ کے لیے ہم کوارڈینیٹ سسٹم جا اگر ہم کوئی پرابلم سام کر رہے ہیں ہم نیچرل کوارڈینیٹ سسٹم یور کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نیچرل فریم فیلز ڈیفائن کر لیتے ہیں u1 u2 u3 اسی طرح اگر کوئی ہم cylindrical frame field use کرتے ہیں cylindrical coordinates use کرتے ہیں تو اس کے لئے cylindrical frame field ہم choose کر لیتے ہیں اسی طرح اگر ہم spherical coordinates use کرتے ہیں تو اس کے لئے spherical frame field ہم choose کر لیتے ہیں اب آگے